توشہ شریف بنانے کا طریقہ کیا کیا چیز پڑے گی اس میں کونسی چیز کتنی پڑے گی پوری جانکاری اس ویڈیو میں ملنے والی ہے آپ کو با طہارت پاک و صاف با بزو ہو کر بنائیں کاٹنے سے لے کر بنانے تک درود غوثیہ زبان پہ جاری رکھیں یہ سارا ماٹیریل ہے سوجی ایک کلو چھے سو گرام شکر ایک کلو چھے سو گرام دیسی گھی ایک کلو چھے سو گرام ناریل چار سو گرام، باادام چار سو گرام، کشمس چار سو گرام اور یہ پستا یہ بھی چار سو گرام ہری الائچی پیتیس گرام، لونگ اور دارچینی کے لکڑی یہ بھی پیتیس پیتیس گرام لونگ اور لکڑی جتنی ہیں اس سے دو گنا پانی میں اس کو ڈال لیجئے اس کا کارہا بنالیں اتنا کھولائیں کہ پانی آدھا رہ جائے شکر میں دو گنا پانی ڈال دیجئے جیسے ایک کلو چھ سو گرام شکر ہے تو اس میں تین کلو دو سو گرام پانی پڑے گا شکر گھولنے اس کا کمام بنا کے رکھ لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے رہیے بادام کو بیچ سے کچھ اس طرح سے کٹ لیجئے پستہ ایسی ہی ثابت رہنے دیجئے ہری الائچی کے بیچ نکال لیجئے ہری الائچی کو کوٹنے سے چھکل آسانی سے ہڑ جاتا ہے ناریل کو باریک کٹ لیجئے یا کدو کس کے ذریعے سے کس لیجئے یہ ہے سارا مٹیریل تیار ہے اب ہم بناتے ہیں اور یہ ہے شکر کا پانی اور یہ ہے لونگ اور لکڑی کا پانی کارہا یہ چھان کے اس کا پانی ڈال دیں گے سب کچھ تیار ہے یہ چھوٹا بھگونا ہمارا گرم ہو رہا ہے جب یہ گرم ہو جائے تب اس میں سب سے پہلے دیشیگی ڈال دیں گے دیشیگی گرم ہونے کے بعد سوجی ایٹ کریں گے اور ہلکے ہلکے سوجی کو بھونتے رہیں گے دھیمی آنچے میں اس کو ہم بھون لیں گے اس حد تک کہ یہ بادامی کلر ہو جائے اتنا نہ بھونے کہ یہ جل جائے نہ اتنا کم بھونے کہ یہ کچھی رہ جائے بڑا خیال رکھیں سوجی بھون جائے تب اس میں بادام ڈال دیں 10-12 سیکنڈ کے بعد اس میں کشمش ڈال دیجئے پھر جب تک اس کو چلاتے رہیں جب تک یہ کشمش پھول کر گول نہ ہو جائے یہ کشمش جب پھول جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں ناریل یعنی گولہ ڈال دیں گے پھر اچھے سے اسے مکس کر دیں گے 5-7 سیکنڈ کے بعد پستہ ڈال دیں گے پستہ ڈال کر اچھے سے اس کو بھی مکس کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم ہری الائچی کے بیچ ڈال دیں گے اسے بھی مکس کر دیجئے اس کے بعد پانی ڈالیں گے میٹھا پانی شکر کا پانی جسے بکھر بھی کہہ سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد ایک آدھ بار چلا دیجئے اس کو جلدی جلدی چلانا ہوتا ہے کیونکہ بہت جلدی گاڑھا پن اس کے اندر آ جاتا ہے شروع میں آپ پندرہ بیس سیکنڈ کے لیے اس کو ڈھک سکتے ہیں پھر اس کے بعد پندرہ بیس سیکنڈ کے لیے نہیں ڈھکنا ہے پھر جلدی جلدی آپ کو چلانا ہے دس سیکنڈ پانس سیکنڈ کے اندر کیونکہ پھر اس کے بعد دیر نہیں لگتی ہے بہت جلدی توشہ پاک بن کر تیار ہو جاتا ہے اس میں گاڑھا پن ہو جائے تو پھر آخر میں اس میں کارہا ڈالا جاتا ہے وہی ڈال دیں کارہا جو ہم نے لانگ اور ڈالچینی کی لکڑی کا بنا کر کے رکھا تھا کارہا ڈال کر چلا دیجئے بس کچھ سیکنڈوں میں آپ کا توشہ شریف بن کر تیار ہو جائے گا یہ ریجلٹ آپ کے سامنے سکرین پر دکھ رہا ہے آپ دیکھیں یہ توشہ شریف بن کر مکمل تیار ہو چکا ہے اور کھانے میں یہ کتنا لذیذ ہے کتنا زیادہ سوادشت ہے یہ تو آپ کھا کر یہی پتہ لگا کریں گے وہ جو دیکھنے میں جو دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ہے کھانے میں بھی بڑا لذیذ ہے توشہ پاک میں جو سوجی شکر گھی ہے یہ ایک کلو چھے سو گرام ہے اور اس کو ایک کلو پانسو گرام سے بھی بنایا جاتا ہے یہ دونوں طریقے چلتے ہیں اور باقی کے مٹیریل سب سیم رہتے ہیں جیسے کہ جو فل مٹیریل ہے اس میں سوجی شکر گھی جو ہے وہ چھے کلو ہے اور چھے کلو چار سو گرام یہ دونوں چلتے ہیں طریقے اور باقی کے سب مٹیریل سیم رہتے ہیں جیسے فل میں چھے کلو سوجی شکر گھی یہ چھے چھے کلو ہوتا ہے اور چھے کلو چار سو گرام بھی ہوتا ہے اور باقی بادام پستہ ناریل کشمس یہ چاروں آئیٹم ایک کلو چھے سو گرام 1600 گرام کے حساب سے اور دالچینی کی جو لکڑی ہوتی ہے اور لانگ اور ہری الائچی یہ 140 گرام ہی رہیں گے